ویڈ احمد جن کا مزاہیہ موضوع سکن ہے اب تیرا کیا ہوگا کالیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر کل رات میں نے یو ایم ٹی کے کارڈینیٹر کو فون کیا کہ مجھے کل کے موضوعات بتا دیجئے انہوں نے کہا ابھی بتائے دیتے ہیں پہلا دنیا میں ٹکانے دو ہی تو ہیں دوسرا اور منظر بدل گیا تیسرا یہ اپنے بس کی بات نہیں اب تیرا کیا ہوگا کالیا صدر علی بکار میں نے بھی مسمم میرا عدا کر لیا کہ میں اسی موضوع پر تقریر کروں گا کیونکہ یہ درد میں ہی محسوس کر سکتا سنابے والا کالا ہونے کے دو بہت بڑے فائدے ہیں پہلا فائدہ کالا دنیا کا وہ واحد رنگ ہے جو ہر رنگ پر چڑ جاتا اور دوسرا اور دوسرا فائدہ کہ سورج ڈوبنے کے بعد آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے صرف محسوس کر سکتے صدر علی بکار میری آج کی تقریر اس دن کے نام کے جس دن میں پیدا ہوا میری آج کی تقریر اس حسینہ کے نام جو کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ میری آج کی تقریر لاہور کی ان خوبصورت لڑکیوں کے نام جو یہاں پائے ہی نہیں جاتا میری آج کی تقریر جو ایم ٹی کی مینجمنٹ کے نام جو نے تقریری مقابلے کے ساتھ ساتھ ولی میں کبھی ٹاچی دیا ہے رابے والا کبھات شروع کرتا ہوں اپنی پیدائش سے ٹیس اگست انیس سو نواسی اماوس کی رات تھی ہر طرف گپ اندھیرہ تھا بجلی معمول کے مطابق غیر حاضر کالے کوٹ والے اگلے روز یومی سیاہ منانے کا راتہ رکھتے تھے گنگا رام ہسپتال میں سندہ چھایا ہوا تھا مریض گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے کہ اچانک زچو بجا خانے میں خاموشی نے دم توڑا اور پڑا خدال استغفرالہ استغفرالہ کی کیخوزیں گونج اٹھا بچے موکے سینوں سے پڑ گئے نفسی کا رنگہ نہ باپ کو بیٹے کی فکر نہ بھائی کو بہن کی فکر سندہ صاحب وہاں کوئی بم نہیں پٹا کوئی خود کو شملہ آور نہیں گھوسا بھائی پیدا سلامے والا میرے باید محترم پر یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ فر بڑھا کر اپریشن چھڑے کی طرف پڑے کہ وہاں سے آیت الکرسی پڑھتی ہوئی نرس بہت نکلی اور بولی بھائی جان بندہ کالا ہوتا ہے بندہ شدید کالا ہوتا ہے بندہ ٹوت کالا ہوتا ہے پر یہ کیا ہوتا ہے سندہ صاحب یہی نئی مفقر دین نے عوام سے صدقہ و خیرات کی اپیل کی کہ قوموں پر ایسی بلائیں آتی رہتی ہیں اور حکومت پاکستان نے اگلیلوس یوم سیاہ نہیں بلکہ یوم کالا سیاہ بلکہ آپ کو تو معلوم ہے ہم کالوں کے ساتھ بچپن ہی سے زیادت ہی ہوتی ہے اب آپ اشتہارات کو ہی دیکھ لیجیے پیمپرز کے اشتہار میں ہمیشہ گورا بچہ ہی کیوں آتا ہے سرلک ہمیشہ گورے بچوں ہی کیوں کھاتے ہیں نیٹو ہمیشہ گورے بچوں کو ہی کیوں چاہیے ہیں کیا ہم کالوں کو آرام دے نیند کا حق نہیں پہنچتا کیا ہمیں سرلک کھا کر الٹیاں آتی ہیں یا کیا ہم نیٹو حسن نہیں کرتے جنابے والا حسن نہیں کر سکتے سردی بکار مجھے بچپن ہی سے ٹی وی پر کام کرنے کا بہت شوق تھا مگر جب میں ٹی وی پر کام کرنے کیا تو مجھے انکشاف ہوا کہ ٹی وی کا سائز کافی چھوٹا اور میرا سائز کافی بڑا تھا چنانچہ میں نے سینما سکرین کا روک کیا ہاں مجھ آج بھی یاد ہے وہ دن تیس اکتوبر کا دن نہ تاروں نے ڈوبنے سے انکار کیا نہ سورج نے تلو ہونے سے انکار کیا چڑھی آئے چہ چہا رہی تھی کبھے بید الخلا سے ہو آئے تھی اور میں گھر سے نکلا جنابے والا میں پہنچا اور میرا آڈیشن لیا گیا ایک کیمرہ ادھر ایک کیمرہ ادھر وزہ نے کتنے کلو الیکٹرون وولٹ میرے معصوم سے چہرے پر مارے گئے اور میں سیلیکٹ ہو گیا جنابے والا مجھے تو بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ کوئی فلم نہیں بلکہ فیرن لولی کا اشتہار تھا اور ہاں جنابے والا جب وہ اشتہار ٹی پی پر چلا تو میری تصویر کے ساتھ یہ جو چوتھے رو میں دوسرے مل بیٹھیں ہیں ان کی تصویر تھی اور اوپر لکھا تھا استعمال سے پہلے استعمال کے بعد جنابے والا میرا کیا ہوگا میرا رنگ ہی نہیں میرا مقدر بھی میری طرح سے آہ فلموں سے ڈھو کر کھانے کے بعد میں نے پرچون کی دکان کھولی ایک شخص آیا مجھے کہنے لگا بھائی دال کس طرح لگائی ہے میں نے کہا اسی رو بے کلو کہنے لگا اچھا ہاتھ دھو کر دو کلو پیک کر دھو جنابے والا پھر میں نے نیا بزنس ڈارٹ کیا ہاں میں نے تیل کی ریڈی لگائی جنابے والا وہاں بھی میرے ساتھ ہاتھ ہوا ایک شخص آیا پوچھا بھائی یہ تیل اصلی ہے میں نے کہا بھائی دانا چیک کر سکتے ہیں جنابے والا اس نے ماچس نکالی اور چیک کیا اور تیل واقعی اصلی نکلا اور میں جہاں جہاں سے کالا نہیں بھی تھا وہاں وہاں سے بھی کالا رکھ گئے ہاں جنابے والا امریکہ چاہے ہم سے سو سال آگے ہو مگر ان کا صدر مجھ سے دس ایک منٹ پیچھے ہے حضرت علی وقار آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میرا کیا ہوگا میں ایک پروفیسر ہوں کالے علم کا لکس والے میرے پیچھے پیچھے پیٹھتے ہیں انہیں ڈر ہے میں کہیں ان کا سابون نہ استعمال کریں ٹی وی والے میرے پیچھے پیٹھتے ہیں ایک بار قسطوں پر ریا تھا واپس نہیں کیا جنابے والا میں تو سپرائٹ نہیں پی سکتا ہاتھ لگاؤں تو کوک بن جاتی ہے میں تو حچ پر نہیں جا سکتا احرام میں ایسا رکھتا ہوں جیسے چونے میں کوہا پھسا ہوا ہے لیکن پھر بھی جنابے والا پھر بھی یو ایم ٹی کے باہر لڑکیا میرا روز انتظار کرتی ہیں کیونکہ میں ان کی بس کا ڈرائیور ہوں سترین علی بکار آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کیا ہوا اگر موں میں کالا کھاتا ہوں میں بھی بسکیٹ گالا مجھے بھی اس قوم نے آگوشے محبت میں ہے پالا بزرگ جس کے چلایا کرتے تھے ایم ایل سی کا ڈالا میں لگ سکے گا آج میرے موں کو تالا پر پپو کین ڈانس آلا پپو کین ڈانس آلا